اور تیسری ظلم کی قسم یہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے روا رکھتے ہیں میرے بھائیو ظلم اتنی بڑی قباحت ہے شاد رکھیں اگر کافر بھی مسلمانوں پہ ظلم کرے نا اللہ کو یہ بات اتنی ناغوار گزرتی ہے کہ اللہ نے پہلی کتنی ہی قوموں کو صرف اس لیے برباد کر دیا مسلمان ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اسی یا بیاسی لوگ تھے پوری قوم دوسری طرف تھی ظلم کے پہاڑ توڑے ایک سال دو سال ایک صدی دو صدی نہیں ساڑے نو سو سال تک ہمیشہ حوصلے سے نبی ان کو دعوت توحید دیتے رہے لیکن وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے پھر ایک دفعہ نبی نے کہا تھا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ اللہ آج کے بعد ان کافروں کا ایک گربی دنیا پہ نہ چھوڑنا اللہ نے اس بندے کی اپنے بندے کی اپنے نبی کی اپنے رسول کی جو ساری زندگی مظلومیت میں بسر کرتے رہے ان کا ظلم سہتے رہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ نے ساری قائنات کو غرق کر دیا تھا ان بیاسی لوگوں کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو فیرون اور علی فیرون نے کیا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا قَدَعْ بِعَالِ فِرَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ آپ دیکھیں ان کی مثالیں دیکھیں فیرون اور علی فیرون کی قَذَّبُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب میں نے انہیں ہلاک کیا اور سب کو غرق کر دیا وَكُلُّنْ قَانُوا ظَالِمِينَ سب کے سب ظالم تھے ان کی ہلاکت کا سبب بنی اسرائیل مقابلہ نہیں کر پائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ نہیں ان کے ظلم کے سبب اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا اللہ اکبر اور آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نبوت سے لے کر تیرہ سال تک اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے پلاننگ بنا لی کہ اس جڑ کو کٹ دو قتل کر دو قید کر دو جب ظالم آدمی اخیر پہ پہنچتا ہے پھر اللہ کی تدبیر بھی آتی ہے تو اللہ نے وہاں سے نکال کے مدینہ منورہ پہنچایا پھر ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار پاکیزہ انسانوں کا لشکر لے کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی مضحمت کے مکہ کو فتح کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو انہوں نے صورت یوسف سنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اطحر سے قرآن تو سنتے تھے لیکن ان کی اقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے لیکن جب مفاد کی بات آئی تو وہ بات یاد آگئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو تو انہوں نے کہا تھا اللہ تسریب علیکم اليوم جو تمہیں معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں پوچھوں گا تو کہا ہم سے آپ وہی توقع کرتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم وانتم اطلقا جو آج کے بعد میں بھی نہیں پوچھوں گا سب تم آزاد ہو آپ اطبہ شہبہ کا نام ابو جہل کا نام ابو لہب کا نام ایک لانت کے طور پہ ہے اور محمد الرسول اللہ کا نام سورج سے اوپر چمک رہا یہ بات یاد رکھیں ظلم کو بھاگ نہیں ہے لیکن ہر طاقتور ہر صاحب منصب اپنا حق سمجھتا ہے کہ جو مردی کروں لیکن یاد رکھیں ایک دن ہر کو اپنے ظلم کا جواب دینا پڑے گا تاریخ اسلامی جب ہم پڑھتے ہیں ایک شخص کا نام آتا ہے حجاج بن یوسف اگر اس کی تاریخ پڑھے نا ایک مصر کے عالم دین تھے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی ازار یونیورسٹی میں جس میں انہوں نے حجاج بن یوسف کی اچھائیاں بیان کی اس نے ملت اسلامیہ کے لیے کیا اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود صرف ایک چیز تھی ظلم جس نے اس کی پوری زندگی کی خوبصورتی کو گہنا دیا اور وہ ایک ظلم کا نشان نظر آتا ہے کوئی اس کی اچھائی کو یاد نہیں کرتا اس کے ظلم پہ اس کے متعلق برے کلمات کہتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو ظلم کرنا آسان ہے اس کے نتائج کو بغتنا بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی موسیقی